موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورج گرہن کو لے کر مہربان علی نے ایک اور ویڈیو آج ریلیس کی ہے اور پھر وہی گمراہی والی باتیں امت میں مسلمانوں کو اللہ کا نام لینے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں کو یہ برجوں میں گھوما رہے ہیں کسی کو ٹورس کے بارے میں بتا رہے ہیں جیمنائی کے بارے میں بتا رہے ہیں یہ باطل علم جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلامی چینل کھول کر اسلام کے نام پر اس قسم کی چیزیں لوگوں میں عام کر رہے ہیں ان چیزوں کا رد کرنا بہت ضروری ہے اس لیے جب جب یہ اس طرح کی چیزیں کرتے رہیں گے ان کا رد ہم کریں گے دیکھیں یہ وہ باطل علوم ہیں جن کی اسلام میں کوئی اصل نہیں ہے علم نجوم یا ستارہ شناسی یہ کوئی باقاعدہ علم نہیں ہے یہ محض اندازے اور خیال آرائیاں ہیں علم نجوم کے ایسے کوئی اصول و قوانین نہیں جن کے استعمال اور ستاروں کی براہ راست یہ چال اور مشاہدوں سے آنے والے واقعات کی خبریں دی جا سکیں یہ قدیم زمانے میں بھی یہ نجومی ہوا کرتے تھے اور یہ علم رمل کرنے والے رمال ہوا کرتے تھے اور علم جفر کرنے والے یہ جفار ہوا کرتے تھے اسی طرح آنے والے دنوں میں پھر یہ توتے والے اور یہ نام نہاد عجیب و غریب سے القابات والے لوگ انہوں نے اپنے کاروبار کھول رکھے ہیں کہ لوگوں کو ان کے بارے میں ایسی چیزیں بتاتے ہیں جو آنے والے دنوں سے تعلق رکھتی ہیں اور قرآن کریم کیا کہتا ہے قرآن کریم سورة النبل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دیجئے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں از خود غیب کا علم نہیں رکھتے یہ غیب کے علم سے مراد یہی ہے آنے والی چیزوں کا حال تمہیں کیسے معلوم ہو گیا اللہ نے تو علم دیا ہی نہیں کسی کو اور تم ستاروں کی چالوں سے آنے والے دنوں کے بارے میں بتاتے ہو حالانکہ وہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے اور اشرف المخلوقات تو تمہیں پیدا فرمایا اللہ نے اسی لئے ان چیزوں پر ایمان رکھنا ان چیزوں پر بھروسہ رکھنا ان چیزوں پر اعتقاد رکھنا ان کے اوپر چیزوں کو رکھنا کہ ان کی وجہ سے ان کی چال سے چیزیں ہو رہی ہیں آئیے آپ کے ساتھ بخاری اور مسلم شریف کی ایک متفقن علیہ حدیث رکھتا ہوں خدا کے لئے ان جاہلوں سے بچیں یہ گناہ میں خود بھی مبتلا ہے اور لوگوں کو بھی گناہ میں مبتلا کرتے ہیں زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیبیہ کے مقام پر بارش والی رات کو ہمیں صبح کی نماز پڑھائی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی جانب متوجہ ہو کر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا لوگ عرص گزار ہوئے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں فرمایا میرے بندوں نے صبح کی تو مجھ پر ایمان رکھنے والے اور ستاروں کے منکر تھے اور جس نے کہا کہ ہم پر فلا فلا ستارے نے بارش برسائی وہ میرا منکر اور ستاروں پر یقین رکھنے والا ہے بڑی زبردست بات ہے اور بڑی زور سے یہ بات ہے اگر آپ اس پر غور کریں تو اس میں ہدایت پانے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے کیا فرمایا جس نے یہ کہا کہ قضا و قضا فلا فلا ستارے کی وجہ سے یہ عمل ہوا تو وہ اللہ کا منکر ہو گیا اور ستاروں پر یقین رکھنے والا ہو گیا تو خدا کے لیے اپنی آخرت کو سوارو اور ان چکروں میں نہ پڑو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی